نوجوانان اہل سنت اور جو ہماری آواز ہماری ماں بہنیں ہمارے بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ اللذی کفا والصلاة والسلام علی عباده اللذی نصطفا وعلی علی وصحابه المصطفا والمرتضا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت مبارکا صدق اللہ صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسولہن نبی اللمین المتین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں عدب و حضرام کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور باواز بلن پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل مبارک بعد ہیں ہم تمام اور میں شکر گزار ہوں جناب شاہد اقبال صاحب طبلہ کا اور پورے رحمت عالم کمیٹی کا اور ہمارے بزرگ علمائی کرام کا کہ اس چھوٹے سے مختصر وقت میں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت کم ہے ابھی مہمان مقرر کو بھی سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں دو چار باتیں آپ کے پاس حاضر کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا مگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ابھی دو تین گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہی تھک گئے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہے کس انداز کی رات ہے کس نویت کی رات ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمام علماء سے سنتے رہتے ہیں پورے سال اس ماہ رمضان کی اس مبارک رات کا انتظار کرتے رہتے ہیں صرف اسی خیال میں کہ اس مبارک رات میں بیٹھنے کا مجھے شرف مل جائے اور شرف اس لیے کہ اس میں بھی اپنا فائدہ ہے ہر ایک انسان بیجنس کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے مگر یہاں پر مسلمان نہ کوئی پیسوں میں لے رہا ہے نہ کوئی مان لے رہا ہے پورا رمضان کپلوں کا دوپاری کروڑا پی لگاتا ہے کہ عید کی کوئی انسان شاپنگ کرے گا تو مجھے فائدہ ہوگا مجھے لاکھ دو لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا لیکن قربان جاؤں مسلمانوں یہ وہ رات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نہ تیرے پیسے کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے ارے میں نے تو رمضان اور شب قدر اور قرآن کو صرف اس لیے نازل کیا کہ اگر تو اس کی عظمت کو اپنے سینے میں بسا لے گا تو اللہ تیری بخش شرما دیا کرے گا صرف اس لیے تو آج جو آپ پیٹھے ہوئے ہیں کیا اتنی بڑی عظمت مل رہی ہو کوئی انسان کو اگر میں بولوں اگر یہاں پر میں بولوں ابھی کہ جناب شاہد صاحب کے پاس ایک کڑوں روپے ہیں وہ دے رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کتنا جلدی کریں گے آنے کے لیے کریں گے نا سوچیں گے میں پہلے جاؤں تو مجھے بل جائے اللہ اسے ہی بولا رہا ہے بولا رہا ہے ورنہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی انسانیت کے اعتبار سے فضیلت نہیں ہے میں تقریر کر رہا ہوں آپ ہی کی طرح ہو لیکن تقریر کا جو نظریہ ملا ہے وہ صرف علم کی وجہ سے صرف علم کی وجہ سے یہ علم ایک ایسا چھار ہے یہ ایسی روشنی پیدا کرتا ہے کہ اگر تم اس علم کے سارے یہاں پر بیٹھ بھی جاؤگے تو آقا قریم فرماتے ہیں کسی علم کی صحبت میں پیٹھ جانا بھی تجھے مقفرت فرما دیا کریں یہ جو شرط چند لوگوں کا ہے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی مہمان مقرر کو سننا ہے بہت دور سے آئے ہیں ہائدر آباد کا مہمان نوازی جو ہائدر آباد کیے بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے تو اپنے مہمان کو کم سے کم اس انداز سے الویدہ کہیں کہ جب یہاں سے جائیں تو یہ کہیں کہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ ہائدر آباد کا عشق بھی مشہور ہے عشق بھی مشہور ہے اور یہ کوئی لیلہ مجلو کا عشق نہیں یہ نبی پاک کے سینوں نبی پاک کے قدموں میں اپنے سر کو رکھو اور بتاؤ کہہ رہے ہم تو اس صحابی کے ماننے والے ہیں کہ جس صحابی نے نبی کے عشق کے خاتل آپ کا لوگ یہ دہن بھی پھی لیا تھا ہم اسے صحابی کو مانتے ہیں تو اس صحابی کے طریقے پر چلو گے تو نبی کریم نے کہا کہ جو انسان مانا نہیں ہوا صحابی کا لبادہ اوڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی بشارت دیتا بات تو بہت بولنے کی تھی مجھے لیکن میں خیال کرتا ہوں وقت کا بھی اور میں شکر گزار ہوں کہ کم سے کم دس منٹ کا بھی تو موطہ ملا اور اللہ تعالی ہمارے بولنے اور آپ کے سننے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے میں بتایا جا رہا تھا کہ رمضان اور قرآن یہ جو دو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے لیے اس لیے اللہ نے پیدا دیا کہ اللہ ہمیں بخش دے کیا کر دے بخش دے بخشش کا ذریعہ اللہ نے بنایا اس کو کیسے بنایا ہوا ہوا ہی نہیں اٹھاؤ مسند ابو بزار کی حدیث حضرت مولا علی آہاہاہا ارے حضرت علی کا نام ہو اور خاموش بیٹھے خاموش بیٹھے ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں ہر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس محفل کا میں علی کا نام نہ لیا جائے وہ محفل نہیں اور ہم ہماری خانقاہوں سے یہ نظریہ ملتا ہے کہ اپنے سر کے تاج کو فاطمہ سہرہ کے قدموں میں ڈال دو اللہ مردبہ اپا کر دے گا کر دے گا کیوں من کنتو مولا فعلی مولا یہی تو کہا تھا اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی کہا تھا رسول اللہ یا رسول اللہ رکھئے صرف فعلی مولا نہیں بلکہ مولا کل مومن یہ ہر مومن کے مولا ہے اور میں بتا دوں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علی علی کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جلسے سے علی کا نام ہٹا کیا جلسہ تیرا قبول ہوگا اپنے مدرسوں سے علی کا نام اٹھا کیا تیرا مدرسہ قبول ہوگا ارے قرآن سے قرآن اگر تم پڑھ رہے ہو الحمدو کے علی سے لے کر رناس کی سین تک اگر قرآن پڑھو گے تو اس میں بھی علی آئیں گے اس میں بھی علی آئیں گے خیبر چلو علی آئیں گے بدر چلو علی آئیں گے ہورائن چلو علی آئیں گے ہواد چلو علی آئیں گے کوئی جنگ نہیں جو علی کے علاوہ ہو علی کے علاوہ ہو نبی نے بتا دیا بتایا کیا اے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو دہت دوس چاہتے ہو عصد چاہتے ہو چاہتے ہو مقام چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو ارتقاء چاہتے ہو اگر تم اپنے سروں کو بلند باقا پہ چاہتے ہو تو ایک مطبع یاری کہہ دو رب کعبہ کے قسم گھا کر کہتا ہو کہ تمہیں اللہ اتنا باہ مقام دے گا اتنا باہ مقام دے گا چلو گے تم لیکن مقام میں تمہارے پیچھے پرشتوں کی دعایں شامل ہوگی بولو گے تم لیکن تیری زبان میں اللہ کا نور شامل ہوگا اتنا بڑا مقام کہ تیرے دل سے نور محمدی کی شواہ جرتی نظر آئے میں بتانا چاہتا ہوں یہ رمضان ہے اور شبیقت اس پر ایک بفتگو کروں تو دو تین گھنٹہ ہو جائے لیکن میں مختصر ایک حدیث پڑھ کر آپ سے رفتت ہو جاؤں مولا علی ہے مسرد ابو بزار کی حدیث ہے نبی کریم فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محلے میں چند فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا اس محلے میں جا کر عذاب دے جب وہ فرشتے آتے ہیں جیسے ہی محلے میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک فرشتے عذاب نہ دینا آجا عذاب نہ دینا آجا فرشتے کہتے ہیں مولا تو نے ہی تو کہا تھا کہ اس محلے میں جا اور عذاب دے پھر عذاب کیوں نہیں پھر عذاب کیوں نہیں تو اللہ کہتا ہے اے فرشتے میں اس محلے میں عذاب دوں جس محلے میں میرا ایک بندہ قرآن کی تلاوت کے بہا ہے اس محلے میں عذاب دوں جہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اب ذرا بتا کہ ایک قرآن کے قاری کی وجہ سے ایک قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محلے سے عذاب کو دور کر رہا ہے پہلے فرشتوں کو بھیجا اے فرشتے اس محلے میں عذاب دے لیکن اب وہی خدا اس فرشتوں سے کہہ رہا ہے عذاب نہ دینا ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا صرف یہی بات ہے کہ اس محلے میں ایک شخص تھا جو قرآن کی تلاوت کا بہا تھا قرآن کا قاری تھا تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ آج ہماری ماں بہنیں پہلے کا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں اپنے روم میں بٹھا کر قرآن پڑھایا کرتی تھی لیکن آج وہی ماں اپنا بچے کو جب وہ روتا ہے تو قرآن کے بجائے وہ گیم دے دیتی ہے موبائل کا کہتی ہے اس سے بچہ خوش ہو جائے گا ارے تو بچے کی ظاہری خوشی کو دیکھ رہی ہے تیرا بچہ تو باطنی طور پر بیمار ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ اگر جو باطنی طور پر بیمار ہو جائے قرآن بھی شفا ہے اور نبی کی رحمت بھی شفا ہے تو آج ہمارا معاملہ بگرتا ہوا دارا ہے آج یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے ایک ہی چیز لے کر جاؤ کہ اللہ نے جو ہمیں اللہ کے رسول نے جو بتایا کہ ایک دو چیزیں جو ہمارے سامنے بتائی گئی قرآن اور صاحبِ قرآن یہی ہے نا قرآن اور صاحبِ قرآن ابھی جیسے کہ ابھی تقریر سنیں کہ آپ نے کہا کہ کہ اگر اس قرآن کو نازل کرنا ہوتا کسی پہاڑ پر ہو جاتا قرآن تو پہاڑ زرے زرے میں بدل جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا مگر اس قرآن کی قوت کو پرداش کرنے کے لئے قلبِ مصطفیٰ تھا یہی تھا نا یہی تھا نا میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب پہلی وحی حضرتِ جبرائیل لے کر آئے دیکھنا بڑی پیاری بات ہے ذرا غور سے سنو ایمان کو ترزہ کرو جب پہلی وحی حضرتِ جبرائیل لے کر آئے اور آنے کے بعد حضرتِ جبرائیل نے کہا اقرآن یا محمد اقرآن یا محمد اے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے بعض لوگ کہتے ہیں پڑھ لیکن ہماری محبت کہتی ہے پڑھئے اور یہ بتاؤ کہ جب حضرتِ جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے تو نبی غارِ حیرہ میں موجود تھے تھے نا اس پہاڑ کو کیا نام دیتے ہیں آپ لوگ گئے ہوں گے نا عمرہ کرنے کے لئے جبلِ نور ہے نا ہے نا ہم بھی جبلِ نور بولتے ہیں غیر بھی جبلِ نور بولتے ہیں پہاڑ کو تو نور مان رہے ہیں لیکن نبی کو نور نہیں مان رہے ہیں پہاڑ کو تو نور مان رہے ہیں نبی کو نور نہیں مان رہے ہیں اب ذرا دیکھو اقرؑ یا محمد پڑھ یہ تین مطبع کا لیکن نبی نے کیا کہا مانا بقارِ ان میں پڑھنے والا نہیں یہ مطلب نہیں بولنا کہ میں پڑھا لکھا نہیں کیونکہ یہاں پر گرائمر کا علم علماء بیٹھے ہیں پڑھنے والا نہیں اب ذرا بتاؤ شعطی مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرؑ بسم ربک اللہ زی اے محمد عربی آپ اس رد کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا اب ذرا بتاؤ یہاں پر رکھیں آپ آئے امام جلال الدین سیوٹی کی بارگاہ میں اٹھاو درے منصور دیکھو اٹھا کر امام جلال الدین سیوٹی فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل نے اقراب بسم ربک اللہ زی کیوں کہا تو یہاں پر امام جلال الدین سیوٹی فرماتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ جب اللہ تبارک وطالہ نے حضرت جبرائیل کو وحی لے کر بیجنے کا ارادہ فرمایا کہ اے جبرائیل جا محمد عربی کے پاس وحی لے کر جا تو حضرت جبرائیل نے ارز کیا تھا یہ خدا میں تیرے حبیب کو پہچانوں گا کیسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تیرا حبیب ہے کیسے میری معرفت ہوگی میں پہچانوں گا کیسے تو حضرت اللہ تبارک وطالہ نے کہا جب تجھے معلوم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ میرا حبیب وہ ہے جو میری معرفت کو پہلے سے پہچانتا ہے میری معرفت کو پہلے سے پہچانتا ہے آئے حضرت جبرائیل تین مرتبہ کہا چوتھی مرتبہ میں اقراب اس میں ربے کا لذی کہا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیسری مرتبہ کہا تھا حضرت جبرائیل نے یہ حدیث ہے حضرت جبرائیل نے اپنی پوری قوت سے نبی کو اپنے سینے سے لگایا سینے سے لگایا نا اب ذرا بطا حضرت جبرائیل کی قوت کتنی ہے کسی سے چھپی ہے چاہے تو ایک پر میں ساری کائنات کو اٹھا لیں اتنی قردک کے باوجود نبی کریم کو لگا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانا بے قاریم جب چوتھی مرتبہ کہا چوتھی مرتبہ جب کہا تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے پڑھ لیا میں نے پڑھ لیا امام خفاظی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام خفاظی فرماتے ہیں کہ یہاں پر چوتھی مرتبہ جو حضرت جبرائیل سے کہا کرا تو میں نے پڑھ لیا تو جبرائیل کو بتانا مقصد یہ تھا کہ اے جبرائیل تو مجھے میرے خدا کی پرچان کرانے کے لئے آیا تھا مگر اے جبرائیل سن میں تیری معرفت سے خدا کو نہیں پرچانا بلکہ تیری معرفت ضروری نہیں ہے بلکہ مصطفی وہ ذات ہے جو جبرائیل کی معرفت کے علاوہ بھی خدا کو پیچان لیتا ہے یہ ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نبی کی قوت جبرائیل کے اس سے بھی نہیں اب ذرا بتاؤ کہ نبی پاک کی قوت کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے ایک زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو حلنے لگی اس پر پہاڑ رکھا تو زمین بلکل شانت ہوگی پہاڑ کی کتنی قوت ہے لیکن قرآن کہہ رہے لہو انزلنا حاضر قرآن اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو ذرہ ذرہ مطلب یہ ہے کہ نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ قوت والے سب سے زیادہ قوت والے کیونکہ قرآن ایک قوت والا نبی ایک قوت والا تم مسلمانوں تم نبی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جس دن تم نے نبی کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا اور آج مسلمانوں کا قدم ڈگمگا رہا ہے قرآن سے دوری ہو گئی ہے نبی کے عشق سے دوری ہو گئی ہے آج تم دیکھ رہے ہو کہ آپ پر ظالم حکومت کا دور شروع ہو گیا ہے آج بھی اگر تم نے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیا نبی کی علفت کو اپنا چادر بنا لیا علی کی محبت اپنے سینے میں ڈال دیا تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ جیسے پارا صحابے کرام کو جواد رتے عمر نے بھیجا تھا تو وہ صحابے کرام ایک ہزار کفار و مشرقین پہ باری پرے تھے وہ کیا تھی یہی نبی کی محبت تھی نبی کی عقیدت تھی نبی کی عرصت تھی نبی کی چاہت تھی نبی کا نظریہ تھا نبی کی اطاعت تھی نبی کا حسن تھا نبی کا جمال تھا نبی کی طاقت تھی ارے جو انسان نبی کی طاقت میں بیٹھ جاتا ہے تو ایک رات کو جب نبی سے نصبت ہو جائے تو فرشتوں کا نظر تو ایک انسان کو جب مصطفیٰ سے نصبت ہو جائے تو اس میں کتنی نور کا تصبح ہو جائے گا مسلمانوں آج بھی وقت ہے اپنے ایمان کو جمالو اپنے ایمان کی روشنی کو دیکھو کہ ہمارا ایمان کہیں دل تو نہیں رہا ہے ہماری آنکھوں میں عشق رسول تو کم نہیں ہو رہا ہے ہمارا زین مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑتا تو نظر نہیں آ رہا ہے اگر تمہارا ایمان اگر دگمہ ساتھا چاہ جائے تمہاری آنکھوں میں اگر یہود و نصارہ کا پرڈیکٹ نظر آئے تو اس کو آٹھاؤ اور دیکھو کہ اس پرڈیکٹ میں محبت رسول تو شامل ہے یا نہیں اس آدھا میں محبت رسول تو شامل ہے یا نہیں ہم آپ کو یہ جلسے کرا کر یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت رسول کی عظمت ہوگی جس کا عقیدہ علی کی ولایت کمانے گا جس کے حسن اور اہلِ بایت کے خلامی کرے گا ربِ کعبہ کی قسم جب ایک رات کو فضیلت مل سکتی ہے تو ایک انسان کو قدمی فضیلت ہوگی اتنا ذہنم رکھنا اور اپنے ایمان کو صدارتے رہنا باتیں تو بہت زیادہ کرنی تھی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی اور وقت ملا تو آپ کے سامنے میں حضرِ خدمت ہوں گا مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ہمیشہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے وآخر الدہوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام